کہ جس نے بھی پڑھنا ہے حضرت علیہ السلام کا جو تفسیر ہے اس کو ضرور پڑھئے ان کی روایتوں کو ضرور پڑھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلمان علیہ السلام نے مانگی کیوں اپنی حکومت مانگی پھر وہ کن کن چیزوں پر حکومت کرتے تھے جن میں چونٹیاں بھی شامل تھے پرندے بھی شامل تھے پھر ان سے گفتگون کی کیا ہوتی تھی لیکن جب آپ کا ظاہری طور پر اس دنیا سے وسال ہوا تو آپ اپنے ایک عصا کے ساتھ ایک کرسی پر جب بیٹھے ہوئے تھے اور جنات کام کر رہے تھے تو وہ کئی عرصے تک کام کرتے رہے جب تک کہ اسا جو ہے وہ دھیمک کھانی گئی اور آپ کا وہ خوشک جسم جو ہے وہ گر نہیں گیا یہ یہ بہت بڑا ایک آرگومنٹ ہے کہ جو جنات کام کر رہے تھے ان کو یہ علم کیوں نہیں تھا کہ ان کا مالک جو ہے مالک تو خیر اللہ تعالی کی ذات ہے ان کا جو بادشاہ ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوا ہے اب عبداللہ یہ جو قید و بند ہے یہ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ مغرب کے اندر ہیں یہ مشرق کے اندر نہیں ہیں پھر مغرب کے اندر یہ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ نوجوانوں کے ہیں بزرگوں کے ذرا کم ہیں اور ان نوجوانوں میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ بچوں اور خواتین کے ہیں آپ کے تجربے میں یہ واقعی مسائل جنات کے ہیں اثرات کے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور روحانی مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سر بات یہ ہے کہ جنات کا جو تعلق ہے جنات ایک طاقت رکھتا ہے ایک قوت رکھتا ہے جس طرح انسان قوت رکھتا ہے یہ روح کی قوت کی بات کر رہا ہوں میں بھی جس انسان کی روح کی قوت زیادہ ہوگی جن اس کو تنگ نہیں کر سکتے عبادت ریاضت یہ ایک علیہدہ چیز ہے عبادت کے لئے یہ متقی ہے روح کی طاقت سے مراد روح کی طاقت آپ اندرونی طاقت اندرونی طاقت آپ جو خفی ذکر اللہ کا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ کی روح کی مطلب willpower جو اگر strong ہے تو جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے حرف عام میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح تگڑا بندہ کسی مارے بندے کو دابا مارتا ہے اور وہ مارا بندہ ڈر جاتا ہے اور وہ تگڑا بندہ اس کی جان نہیں جلدی چھوڑتا ہے جنات کا سیم لیکس ہر ایسا ہی ہے کہ جنات کا دب دبا ہے ایک ڈراوہ ہے اگر آپ ڈر گئے تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نہیں ڈرے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے چیستی صاحب عام طور پر کہا گیا ہے کہ آپ تذکرہ اور ذکر اگر کرتے رہیں تو آپ بھرے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ filled up ہیں تو بھری ہوئی چیز میں کوئی خلا نہیں ہوتا تو اس لئے کوئی اور باہر سے مخلوق نہیں آسکتی کیا یہ بات درست ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں دیکھیں اس کا تعلق ذکر اذکار سے نہیں ہے ذکر اذکار معوضات بعد میں اللہ کی نبی کے پاس جب آئے تو اس کے بعد ان کو روکا گیا لیکن ایسے واقعات صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر متعدد ملتے ہیں جن میں جنات اور یہ ایسے شیعتین انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر آئے بھی ہیں بچوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اثر اپنا دکھایا بھی ہے اللہ کے نبی نے نکالا بھی ہے بلکہ میں آج ہی روایت پڑھ رہا تھا مسلم شریف کی کہ جناب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ اس کے راوی ہیں ایک اچھا بڑے جیت صحابی جیت صحابی بہت جیت صحابی تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی بددو کی شادی نئی نئی ہوئی اور وہ جہاد کے لیے گیا ہوا تب واپس آیا تو اس کی بیوی اپنے گھر کی دروازے کے دہلیز کی اوپر کھڑی ہے تو اسے بڑی غیرت آئی جب اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ اندر آکے دیکھیں دیکھا تو اس کے بستر کی اوپر ایک اجدہا تھا اجدہا تھا تو پھر جہاں تک روایت لکھی ہے سعید خزری نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں پتا چلا کہ وہ اجدہا پہلے ہلاک ہوا یا کہ وہ صحابی لیکن یہاں پہ ایک سوال اور کہ سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی کہ وہاں پہ استحا تھا اب یہ نہیں پتا سعید بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں ایک جن سانپ کی صورت اختیار کر کے آ گیا یعنی کہ اپنی حیط بھی چینج کرتے ہیں اختیار کر کے آ گیا تو آپ نے اسے ایک خطبہ دیا کہ اے جن تو نے مجھے تکلیف اور عزا پہنچائی ہے تو یہاں سے چلا جا وگرنا میں تجھے قتل کر دوں گا تو بات یہ ہے کہ یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کا عبادات سے کوئی تعلق نہیں صحابہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے زاکرین تھے آبدین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود بھی تھے اور ان کی موجودگی میں بھی لوگوں پہ اثر ہوا تھا اور دوسرا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے ان سے بچنے کا طریقہ اور دوسری جو بات نتیجہ ہم نے نکالا کہ یہ چیزیں اپنی حیث چینج کر سکتی ہیں اپنی شکل بدل سکتی ہیں اور رہا سوال کے انسانوں کے اوپر حائل یا حاوی ہونے کا تو جب شیعتین ان سے بنا مانگے اسی لیے جاتی ہے کہ یہ جنات و شیعتین انسان کے وجود کے اندر سما جاتے ہیں اور پتا نہیں چلتے ہیں